ملک شفیع اللہ خان کے قریبی رشتہ دار ملک فواد احمد اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں شامل ہو گئے انہوں نے حلقہ پی کے سولہ کے امید بار مزفر سید ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آٹھ پروری کا دین پی ٹی آئی پی کی فتح کا دین قرار دیا ڈسٹرک پریس کلپ تیمیل گناہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک فواد کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی سترہ سالہ رفاقت چھوڑ کر پی ٹی آئی پی میں شاملیت کا اعلان کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے آج ایک مشکل فیصلہ تھا تاہم زیلہ کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے پی ٹی آئی پی میں شاملیت نا غزیر تھا انہوں نے کہا کہ زیلہ میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ان کے برونے منت تھا اور آج کے بعد وہ اپنے تمام در طور نائیاں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے مقبولیت کے لیے بروے کار لائیں گے اور مظفر سید ایڈوکیٹ کے ساتھ مل کر زیلہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جد و جہد کریں گے اس موقع پر ثابت سپائی وزیر خزانہ مظفر سید ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ان کا ویان واضح ہے زیلہ دیر جیسے پسپاندہ زیلہ کی ترقی کا سفر کا آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اے غریب پرور سیاستدان اور یہاں کے عوام کے مسائل و مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے انشاءاللہ مدخب ہو کر بلا انتیاز خدمت کریں گے اس موقع پر ثابت پرنسپ نسار احمد تحسین اللہ آئی ایس ایف کے زلی رہنما وسیم و دیگر نے پی ٹی آئی سے مصطفیٰ ہو کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری میں شامل ہونے کا اعلان کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امید بار برائے ہلکہ این ستاسی خوشاب ملک شاکر بشیر آوان ملک محمد آصف بار ہلکہ پی پی بیاسی خوشاب انتخابی نشان شیر آپ کی امانگوں کے ترجمان انشاءاللہ آٹھ پروری کا سورج مسلم لیگ نون کی کامیابی کی نوید لے کر تلو ہوگا نومان قریشی ایم ڈی قریشی برادرز ریلوے روڈ خوشاب